رمضان قد اہلہ با سیامی و اطلہ مسعیدن اہلن و خلالتہو فکل عیم آخری بات یہ کہنے شاتوں بھائیو رمضان ہمدردی کا مہین ہے شہر المواسط یہ ہمدردی کا مہین ہے لیکن ہمارے تاجر بھی کمائی کے لیے چھوڑے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اتنے ریٹ بڑھا دیتے ہیں میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں آخرت بناو کتنے پیسے بنا لو لیکن چیزوں کے ریٹ دگنے تگنے پانچ گناہ دس گناہ یہ ظلم نہ کرو یہ ظلم نہ کرو یہ ظلم نہ کرو تم تاجر دکاندار کپڑے والے جوتے والے کھانے والے مٹھائیوں والے پکوڑوں والے سموسوں والے فروٹوں والے سرہ سال کماؤ ایک مہینہ ریٹ نیچے لے آؤ تاکہ تمہارا کھاتا آگے جماؤ ہو آگے جماؤ ہو آگے جماؤ ہو یہ صخابت کا مہینہ ہے یہ مال کا مہینہ بنانے کا نہیں زخیرہ اندوزی کا نہیں صخابت کا مہینہ ہے لوگوں کو روزے افطار کرواؤ حرمین میں بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کر تو حرمین میں دسترخان بچھے ہوئے ہیں راپس میں مقابلے لگے ہوئے ہیں ایک دسترخان کو پکڑ کے لائے رہاں میرے دسترخان پر آئیں وہاں چھینہ جھپٹی لگی ہوتی ہے اور بڑے بڑے شیوخ بڑے بڑے سردار عرب خود وہاں کہوہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ان کے نوکر ہوتے ہیں میں منظر بھول نہیں سا ہے بہت بہت اثر آدمی مدینہ منورہ کے تو ان کے خادم بھی بھاگ رہے تھے پکڑنے کے لئے اور وہ خود بھی بھاگ رہے تھے ہم داخل ہوئے وہ کسی اور کی طرف بھاگے تو انہوں نے اپنے خادموں کو شاید ان کو پکڑو ان کو پکڑو یہ جانے نہ پائیں یہ مہینہ تو سخاوت کا مہینہ ہے ہم عرب کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتے کوئی شک نہیں عجمی بخیل ہوتے ہیں عرب سخی ہوتے ہیں ہاتم تائی سے کسی نے پوچھا تھا کوئی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا کہنے گا ہوں عرب کا ہر بددو مجھ سے بڑا سخی ہے میں تو بادشاہی کی وجہ سے مشہور ہو گیا پھر واقعہ سنایا کہنے گا میں گیا سفر میں تھا تو ایک نوجوان بددو کے ہاں رات تھیرے تو اس نے بکرہ زبا کر کے سامنے رکھا تو عربوں میں نے یہ کھوپڑی ساتھ ہوتی ہے بھنی ہوئی اور اس کا بھیجا بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو کہنے گا میں نے جو مغز کھول کے کھایا تو میں نے کہا مغز بڑا مزدار ہے تو نوجوان اٹھا اور آکے سریاں کٹ کٹ کے مغز نکال کے کھلا تا رہا پکا کے کھلا تا رہا کھلا تا رہا جب میری جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا اس نے سو بکریاں زبا کر کے صرف ان کی سریاں کٹ کے بھون کے ہمیں کھلا دی تھی اور میں نے اس سے کہا اے نوجوان تیری جہداد کیا ہے کہ یہی جو پڑی ہو جو دیکھ رہے ہو صبح بکر کہ یہی میری جہداد ارے تو نے اپنے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا کہ مہمان کو خوش کرنا ہمارا شیوہ ہے تم کیسے بیٹھے مسلمان ہو کہ ہر تاجر چھوڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے کیا کپڑے والے کیا کھانے کی چیزوں والے ہر ہر کے ہاتھ میں توری دھار کا خنجر وہ زبا کرنے پہ لگا ہوا ہے میں اس دیس کا باشندہ ہوں میرے ماں باپ کی قبریں اس دیس میں ہیں اور اسلام کے نام پہ دو ریاستیں چودہ صدی میں بنی ہیں ایک مدینہ کی ریاست ایک پاکستان کی ریاست اور ستائیس رمضان کو اللہ نے اسے وجود بخشا تم صرف اللہ رسول کے مجرم نہیں ہو تم ان چھے لاکھ کے بھی مجرم ہو جو راوی کی موجوں میں بہ گئے جو چناب اور ستلج کی موجوں میں بہ گئے جو بیاس کی موجوں میں بہ گئے جو کفر کی کرپانوں کا شکار ہو گئے جو لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں لاکھوں بچوں کی گردنیں کٹ گئیں تمہیں ان کے سامنے جواب دینا ہوگی اللہ رسول کی باری تو بعد میں آئے گی میرے والد صاحب کے دوست تھے مہاجر ہم تو لوکل ہیں ہم نے یہ دکھ نہیں دیکھا وہ ابباجی کو بتا رہے تھے میں سن رہا تھا کہ جی جلندر سے بھاگا خاندان سارا کٹ گیا اکیلی جان لے کے بھاگا لاہور کا رخ تھا رات کو چلتا تھا دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا ستمبر کا مہینہ تھا اتنا تھا کہ ہی طرح پاکستان پہنچوں تو چلتے 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 پتہ چلا میں دریائے ستلج پہ جار نکلا لاہور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ستلج باول نگر کی طرف تب سامنے بپھرا دریا پیچھے کرپانیں تلواریں میں نے کہا دو موتیں یقینی ہیں یا پیچھے کرپان ہے یا آگے دریا ہے پانی کی تو میں نے کہا پانی میں مرنا آسان ہے تیرنا نہیں آتا تھا میں نے کہا پانی میں مر جاؤں آسان ہے یہ زباہ ہونا مشکل ہے تو میں نے کہا چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ اب یہ میرے ابباجی کو سنا رہا ہے کہا مجھے ایک لکڑی مل گئی بڑی ساری تو میں نے اس کو اٹھایا میں نے اسے پانی میں ڈالا میں نے کہا یا اللہ میری زندگی ہے تو پار لگا دے تو اس لکڑی کے سہارے میں نے پانی میں چلنا شروع کیا کہا میں تھوڑا سا پانی میں گیا میں نے دیکھا یہ آئے ستلج لاشوں سے بھرا بہ رہا تھا لاشیں پانی کے اوپر چھا گئیں تھیں وہ پوچھیں گے نہیں کہ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ زنا کے اڑے قائم ہو شراب کی بھٹیاں چلے قتل و غارت کے بازار گرم ہو عزتیں سر بازار نیلام ہو میرے نبی کو بھی وطن سے پیار ہوا آپ مکہ سے نکلے ہی 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 یکم ربی الاول فجر سے پہلے صبح ساتھے کھو رہی تھی آپ نے مکہ جبل سور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکہ کو دیکھا جب نبی کا یہ اندر ہے تو میں کیا کروں آپ نے مکہ کو دیکھا اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے ما اتیبک من بلدن و احبک علیہ تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے لولا ان قوم اخرجون من کی لما سکنت و غیر کی میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہ جاتا یہ ہمارا دیس ہے ہمارے بزرگوں کی بھٹیاں یہاں دفن ہیں اس پہ ظلم نہ کرو جھوٹ بولنا تمہارا اپنے اوپر بھی ظلم ایس دیس پر بھی ہے سود ظلم جھوٹ زخیرہ اندوزی زنا شراب نائنصافیاں خوٹ ملاوٹ جوہ ماباب کی نافرمانی فراڈ دھوکہ سٹا عزتوں کا انیلام غریبوں کی بچیاں ہمارے اپنے ہاتھوں سے کافلہ لٹا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اسے مناؤ اسے مناؤ اسے مناؤ کہ اللہ تُو آجا تُو آجا یہ تمہارا دیس ہے اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو فراڈ نہ کرو رمضان کو دھوکے فراڈ سے نکال دو روزے والوں کو سکھ پہنچاؤ چیزوں کو اپنا مناسب نفع لے لو کون سا اللہ روکتا ہے لیکن لیکن روزے کو سیزن بنانا کیا یہ سونے چاندی کہ ڈھیری سب کچھ ہیں اسے اپنے کمائی کا سیزن بناؤ آخرت کی آخرت جنت کی کمائی کا سیزن بناؤ سارا سال کمانے کو پڑا ہے مال بنانے کے لئے دیارہ مہینے ہیں بار ماں آو بھئی آخرت بنائیں آو بھئی آخرت بنائیں اور رمضان شروع ہونا ہونے سے پہلے پہلے چار کام بڑے خطرناک ہیں اگر کوئی کر رہا ہے تو توبہ کر لے ونہ رمضان کی رحمت میں سے ایک ذرہ نصیب نہیں ہوگا شب قدر بڑی قیمتی رات ہے لیلت القدر پانچ راتوں میں ایک پاکستان میں صرف ستائیس کو شب قدر منائی جاتی ہے یہ غلط ہے یہ اکیس بھی ہے یہ تیس بھی ہو سکتی ہے پچیس بھی ستائیس بھی انتیس بھی پانچ آپ تو چھٹ چھٹی راتیں پانچ راتیں جاگلو ایک ضرور شب قدر ہے ایک ضرور شب قدر ہے اور اسی سال کی عبادت سے بہتر ہے شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے چار کی نہیں عید کی رات سب کی بخشش ہوتی ہے رمضان میں بخشش ہوتی ہے شب قدر میں خاص طور پر سب کی ہوتی چار 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 مدمن و خمرین شراب کا آدھی شراب پینے والا نہیں بخشا جاتا عاقل والدائے ہیں معباد کا نافرمان نہیں بخشا جاتا قاتع و رحم رشتہ داروں سے لڑنے والا رشتہ داروں سے بدتمیزی کرنے والا رشتہ توڑنے والا بائیکارٹ کرنے والا اور سلوک برا کرنے والا اس سے بول بند اس سے بول چال بند اس سے رڑائی اس سے رڑائی ادھے نہیں جانا ادھے نہیں جانا ادھے نہیں بڑھنا ادھے نہیں بڑھنا سگے بھائیوں سے رڑائی پہنوں سے رڑائی چوتھا مشاہن کینا پالنے والا کینا کینا کسے کہتے ہیں بغض نفرت کینا نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کے منصوبے اس کو کہتے ہیں کینا مشاہن بھائیو بھائیو یہ آواز اس ٹی وی کے ذریعے دو تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے یہ چار 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 چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سب کی حفاظت فرمائے کوئی بھائی پھنسا ہوا ہے باہر آ جاؤ شراب توبہ کرو ماما آپ کی نام فرمانی معافی مانگلو رشہداروں سے قطع دالو کہے صلح کر لو کسی کے بارے میں بغض نرفرت کینا معافی مانگلو توبہ کر لو سب کے دوست بن جاؤ سب سے ہم دردی رکھو اب شو سلام ابینکم سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ